حدیثیں اور بیانات سننے کے لیے تابعان اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں یہ کالیج کے بچوں کو صرف اللہ سنہا میرا پڑھائی میں کوئی شوق نہیں تھا سکول کالیج میں میں نے بڑے اچھے سکول میں پڑھا کبھی فیل نہیں ہوا سنٹر مارلل سے میٹر کیا گورنمنٹ کالیج میں ایف ایسی اور وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا یعنی میرے استاد بجائے اس کے کہ خوش ہوتے میری آٹھ ہمی میں میں سیکنڈ آیا سکول سنٹر مارلل پور سکول تو میرے ٹیچر تھے یہاں سے پکڑ کے لنے گئے اے تو پردہ تھا ہے نہیں تو سیگٹ کی میں آگیا نکل ماری یہ میرا سکیٹس میرے استادوں کے ہاں یہ تھا میرا طریقہ بارداد کیا تھا تو سے نہیں کرنا اب ہوسٹل لائف تھی ماں باپ سر پہ نہیں پیسے وجج جب پیسے ہوتے تھے تو ہم یہ فلیٹیز اور کبھی یہ پی سی اور کبھی انڈس مال روڈ پہ ہوتا تھا اور جب پیسے ختم ہوتے تو پھر داتا صاحب جا کے سلامی دیتے شلو یا داتا صاحب سلامی دے ابھی میں جلدی پیسے آجا اپنے ماں پہ وہ گھل دے تو یہ ہمارے یوں دو چکر لگتے تھے پیسے کوئی نہیں تو داتا صاحب پیسے آگے تو پی سی اس وقت یہ انٹرکانٹینٹل ہوتا تھا تو امتحان والے میں کہہ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو امتحان صبح کیمیسٹری کا ہے نماز شروع کر دے تب پیپر قریب آتا ہے نماز پانچ وقت اللہ اکبر یہ کاروباری نماز تھی پھر بھی میرا اللہ کیا کرتا تھا صبح پیپر یہ کیمیسٹری کی کتاب پڑھی ہوئی ہے یا اللہ میں تب پڑھی ہی کچھ نہیں مربانی کر رہا ہے میں کھولنڈ لگا جتھو پیپر آمڑا میں نے وہ چکاٹ کے دیتے بسم اللہ یہ واضحات میں کوئی دس پندرہ دفعہ کرتا ہے کھل گیا صفحہ پانچ دس ادھر پڑھ لیے پانچ دس ادھر پڑھ لیے حافظہ میرا اچھا تھا مجھے رٹے نہیں لگانے پڑھتے تھے یہ اللہ کی طرف سے گفت ہوتا ہے یہ کوئی بادام کھانے سے نہیں آتا یہ اللہ کی طرف سے گفت ہوتا ہے بادام کا حافظہ تیز ہو جائے گا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ورنہ تو پہلوانوں کا حافظہ سب سے زیادہ ہوتا ہے وی وی سے بادام روز کھا جائے اس سب سے زیادہ ان کا حافظہ خراب برباد ہوتا ہے پھر دوبارہ یا اللہ کال دا پیپر بکھا دے بسم اللہ ہر پیپر میں میں یہ طریقہ کرتا تھا یا مانگنا تو اللہ سے مانگنا تو اللہ سے اور ایک ایسا عجیب واقعہ کہ زولو جی کا پریکٹیکل اور میں وہی خلیفے کا خلیفہ جمعہ کا دن میں کہلے بھی کم بڑھ گئے میں جا کے جمعہ کی نماز پڑھی اور جمعہ کی نماز میں دعا کیا اللہ ہنو میں واپس جاندہ پیان تو میں جا کے نا کتاب سرانے رکھ کے سون جاؤں گا تو میں انہوں خواب بھی سارا پیپر بکھا دے میں نے جمعہ پڑھا اگر بھا میں جمعہ دا چیتا ہی نا ہی ہوندہ کہ آج جمعہ ہی آئی تو آ رہے جمعہ پڑھا آکے کتاب رکھی سرانے اور سو گیا یہاں سویا تو میں نے دیکھا میں وہ پریکٹیکل روم میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے وہ ڈسیکشن کے لیے نا ریبٹ ہوتے تھے خرگوش ہوتے تھے یہ کاکروپدن کتنے کاکروش مارے نام ہو تو میرے سامنے ایک سفید خرگوش آ گیا اس طرف سے کمرہ کھلا دروازہ اور ایک شخص آئے ہاف بازو والی شرٹ سفید شرٹ سفید پتلوں اور انہوں نے پانچ سوال لکھائے کہا کوئی سے چار کرو کوئی سے چار کرو اس چار میں ایک وہ ریبٹ بھی شامل تھا میں اسی وقت اٹھا میری آنکھ کھولی تو مجھے سارے سوالیات تھے کیا اس نے کہے دو چار دفعہ پڑے جب میں بیٹھا تو ایک دم خرگوش آنے شور میں کہلے بھئی بسم اللہ دی برکت آ گیا پہلت آ گیا تھوڑے دنوں میں نے دیکھا ادھر سے پروفیسر صاحب آئے اللہ ان کو غریق رحمت کرے نام بھول گیا شکل یاد ہے وہی ہف شرٹ سفید سفید پتلوں میں کہا بھئی دو کم تو ہو گئے انہوں نے پیپر کی ہوتا ہے انہوں نے جو کوئسن لکھانے شروع کیے تو ایک میرے خواب سے باہر تھا باقی چار میرے خواب کے اندر تھے تو ایک یاد ہے کہ اس ریبٹ کو کھولو اور اس کا ڈائیجیسٹیف سسٹم وہ اوپن کر کے ہمیں دکھایا جائے یہ مجھے یاد ہے کیونکہ خرغوش آگے پڑھا ہوا تھا باقی کیا تھے وہ یاد نہیں سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں پیپر حل کر کے باہر نکلا تو مانگو اتوسی نئے کم شروع کر دی تھوڑا اشکال تھا کمپیٹیشن ہی بہت ہے دابیان اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کیونٹیفیکیشن ملتے رہیں موسیقی